ڈینگی دشمن ہم سب کا ہے اس سے خود کو بچانا رکھنا اپنے صاف گھروں کو دھوکھنا اس کا کھانا آج ہم ایک ایسے شہری سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس نے ڈینگی سے تحافظ اور اس سے بچنے کے لیے ایک ایسی خاص گانے کے ذریعے لوگوں کو اگاہی دینا شروع کر دی ہے جس سے نہ صرف شہری بہترین انداز میں اگاہ بھی ہو رہے ہیں جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے بھی اس کو کافی پیزیرائی دی جا رہی ہے سلام علیکم جی محول لاہور سے ٹھیک ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیلٹ ناظرین برساد کا مسلم ہزرتے ہی شہر بھر میں ڈینگی اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے اب کئی گھروں میں ڈینگی لاوہ بھی مل رہے ہیں جس کو تلف کرنے کے لیے محکمہ صحت کافی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کے جانب سے بے شمار ایسی کمپین لانچے گئے جس میں ڈینگی سے بچنے کے حوالے سے کافی اگاہی آوینس کمپین دی جاری ہے لیکن اس کے باوجود ڈینگی کا جو لاوہ ہے اور جو ڈینگی ہے وہ مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے جس سے لاہور شہر میں کافی امراض پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ فیصل کیانی صاحب موجود ہیں جو بلا شبہ ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں بڑے کابل آدمی ہیں جو محکمہ صحت میں بطور نائب قاسط بھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ گانا بنایا ان سے بات کرتے ہیں فیصل کیانی صاحب بتائیے کہ کیسے خیال آیا آپ نے ڈینگی پر گانا بنایا کس نے لکھا پھر کیسے سپوسر کیا گیا بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے میں سی آفیس میں ملازم ہوں ایک چھوٹا سا یہ اتنا بڑا تھا میں ملازم نہیں ہوں تو ڈینگی کے حوالے سے میں نے سوچا ہے کہ ڈینگی کا گانا آج تک کسی نے گایا بھی نہیں ہے تقریباً کافی آپ کو پتہ ہے کافی ہزار سنگر ہیں تو ڈینگی کی حوالے سے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ڈینگی کا گانا ہونا چاہیے تاکہ ڈینگی کے ساتھ میوزک بھی ہو تاکہ لوگ انجوائے کر کے اور انجوائے بھی ساتھ کریں گاڑیوں میں اس کو گانے کو سنیں بھی سہیں اور میری ان کے ساتھ اگائی بھی ہو جائے تو گانا میں نے سوچا ہے کہ گانا کیسے بنائے تو میں نے سوچا ہے کہ ہمارے دوست شاعر تھا چھوٹا موٹا شاعر تھا سوالے سے یار گانا ہونا چاہیے تو وہ مجھے کہتے ہیں کیا نہیں بھائی یہ کیسے گانا مجھے تھوڑا سا گیس تو لگا دے تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے ڈینگی تو بہت زیادہ ہے لاروہ ہے پانی رکا ہوا ہے صفائی نہیں لوگوں کے سڑکوں پانی پر پانی رکے ہوئے ہیں تو پھر میں نے اس کو گیس لگا دیا میں نے کہا ان کا نام ہے ہجر سلیم صاحب میں نے کہا آپ بھائی ہجر سلیم صاحب میں آپ کو ایک گیس لگا دیتا ہوں میں نے ان کو یہ کہا ڈینگی ہمارا دشمن ہے ڈینگی سے بچنا ہوگا گھر محلے اور گلیوں کو صاف رکھنا ہوگا میں نے ان کو ایک گیس لگا دیا تو انہوں نے پھر میرے لیے گانا ایک بنا دیا اگر وہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہ سناتے کہتے ہیں وہ میں نے پھر یہ گانا گیا ڈینگی دشمن ہم سب کا ہے اس سے خود کو بچانا ڈینگی دشمن ہم سب کا ہے اس سے خود کو بچانا رکھنا اپنے صاف گھروں کو دھوکھنا اس کا کھانا ڈینگی دشمن ہم سب کا ہے اس سے خود کو بچانا تو اس پر محکمت سید کے جانب سے آپ کو کوئی وزیرائی ملی ہے ہاں جی گانا انہوں نے بقیدہ میری ڈی جی آفیس والوں نے میری ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کسی چینل پر پرفارمنس تو نہیں کی یہ گانا تو میں کوشک کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم مجھ پہ ہو جائے اور یہ کسی طریقے سے میرا گانا ویرال ہو جائے مجھے بھی بڑی ایک شانک لگن ہے تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور افتروں سے اپیل ہے کہ یہ گانا مجھے انٹرنیشنل سطح پہ پہنچنا چاہیے کیونکہ میں نے ایک محنت کی ہے اور لوگوں تک آگائی دی ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا مجھے بتائیں کہ آپ کو ابھی تک اس گانے پر کوئی اوارڈ ملا ہے کوئی محکمت سید کی جانب سے نہیں جی مجھے محکمت سید کی طرف سے کوئی گانا گانا میں کسی پلیٹ فارم پر پرفارمنس کروں گا تو میرا گانا کچھ پرموٹ ہوئے گا انٹرنیشنل سطح پہ پھر بھی میرے ایک نام بھے کس نے گایا ہے ابھی تک تو کسی کو محکمت سید کی جانب سے کوئی آپ کو کیش نام کوئی یا کوئی آپ کو سپانسرشپ کی ہوئی نہیں ابھی تک جی نہیں یہ گانا ابھی تک تو نہیں یہ گانا یہ پیسے لگے ہیں آپ کو اس گانے میں میرا گانا یہ ٹین تھوزن سے میں نے جیب سے گانا یہ لگایا تھا بھئی اس کی آڈیو گانا میں نے خود ریکارڈنگ کروایا ہے مون مارکیٹ علام قبال ٹون سے تو میری یہ دعا ہے کہ کسی طریقے سے یہ میں انٹرنیشنل سطح پہ میرا گانا یہ پرموٹ ہو جائے ڈی سی تک میری یہ آواز جائے سیکٹری ہیل تک میری آواز جائے زہر پرا ہے اس میں لوگو چھوٹا سا یہ مچ ہے قاتل ہے پیرے میں لوگو چھوٹا سا یہ مچ ہے چھوٹا سا یہ مچ ہے زہر پدن میں بھر دے اس کا جو بھی بنے نشانا ڈینگی دشمن ہم سب کا ہے اسے خود کو بچانا اچھا یہ بتائیں کہ اس گانے کے ذریعے کافی لوگوں میں اگاہی بھی پھیلے گی تو آپ کیا پیغام دیں گے اس چینل کے تھرو کے ڈینگی سے کس طرح بچے جائے اگاہی تو اگاہی بڑی اچھی بات ہے ڈینگی کا کیوں موسم بار سے برساتی موسم ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ گھروں کو صاف رکھیں جو اپنا گملوں میں پانی ہوتا ہے ٹیرموں میں پانی ہوتا ہے ائرکورلوں میں پانی ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پانی یہاں بھی پانی دیکھیں پانی کو پھیلا دیں پانی کو سکا دیں تاکہ یہ لاروا نہ بنیں ڈینگی اور کوشش یہ کریں کہ اپنی صفائی گھروں کی رکھیں فیشہ کی گھروں کو صفائی رکھنے کے بعد ہی ڈینگی پر قابو پایا جا سکتا ہے محکمہ صحت بھی یہ کہہ رہی ہے اور فیصل کیانی صاحب کے بھی یہ پیغام ہے تو لاہور کے شہری اور خاص اوپر پنجاب میں جہاں پر برسات کا بارشی ہو رہی ہیں اس میں چونکہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں گلوں میں جہاں پر کوئی ایکسٹر سامان جب شتوں میں پڑا ہوتا ہے تو اس میں لاروا پیدا ہوتا ہے جسے ڈینگی پھیلنے کے خلچہ ہوتا ہے اپنے اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور ڈینگی کو اور لاروے کو نہ پھیلنے دیں اور اسی طرح کا پیغام اپنے باقی ساتھیوں میں پھلائیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی امیدہ آئیہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی مزید بھی دلچسپ سٹوریوں تفسروں کے ساتھ آپ کی خدمے میں حادر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ